السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاق کے بارے میں چار بیسک اور بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اس ٹوپک پر یہ بات اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی کیا ہیں وہ بیسک بات اور بنیادی باتیں جو آپ کو جاننا چاہیے جو آپ کے لئے اس ٹوپک پر فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کے واقع ہونے کے لئے اور طلاق ہونے کے لئے طلاق کے الفاظ کا زبان سے کہنا ضروری ہے محض خیال آنے سے تصور آنے سے دل میں وسوسیں آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میں طلاق کے بارے میں سوچ رہا تھا وسوس آیا تھا خیال آیا تھا تو اس وسوسے آنے سے اس سوچنے سے اس خیال کے آنے سے میری بیوی کو طلاق تو نہیں پڑ گئی تو ایسے بھائی یہ کلیر کر لیں کہ طلاق ہونے کے لئے خیال کافی نہیں ہے وسوسہ کافی نہیں ہے سوچنا کافی نہیں ہے بلکہ الفاظ کا زبان سے ادا ہونا ضروری ہے پہلی بات کیا ہے طلاق ہونے کے لئے طلاق کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا بولنا ضروری ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کسی بھی لفظ سے واقع ہو جائے ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی ورڈ کے ذریعے سے کہنے لگیں کہ اس سے طلاق ہو گئی یا آپ کے ذہن میں آنے لگے اس سے طلاق ہو گئی ہوگی ایسا نہیں ہے طلاق کے صحیح ہونے کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہے جو طلاق کی صلاحیت رکھتے ہوں ہوں طلاق ہونے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوں ایسا ارگز نہیں کہ آپ کوئی بھی لفظ کہہ دیں اور اس سے طلاق کی نیت کر لیں طلاق ہو جائے نہیں طلاق کی ایک ہزار بار نیت کر لیں اگر وہ لفظ طلاق کے لئے نہیں استعمال ہوتا اس کے اس لفظ اور اس ورڈ کے اندر طلاق واقع ہونے کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق کی نیت بھی انہی ورڈ کے ساتھ کام کرے گی جن ورڈ کے اندر طاقت ہوتی ہے طلاق واقع کرنے کی طلاق واقع ہونے گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کہا تھا اور میری نیت طلاق کی تھی حالانکہ وہ ورڈ جو انہوں نے کہا ہے وہ لفظ جو انہوں نے کہا اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے تو اس سے چاہے وہ ایک ہزار بار نیت کر لیں طلاق نہیں ہوتی طلاق کی نیت بھی انہی الفاظ کے ساتھ کام کرے گی جو طلاق کے لئے یوز ہوتے ہیں طلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں طلاق واقع ہونے کی صلاحیت اور طاقت اور قوت رکھتے ہیں دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں طلاق کے الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے طلاق سری اور ایک ہے کنایا تو طلاق سری کہتے ہیں ایسے وڈ کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دی جائے جو وڈ اور جو الفاظ طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کو بولتے ہوئے کسی اور چیز کی نیت نہیں کی جا سکتی بلکہ ان کے زبان سے نکلتے ہی سننے والے کا ذہن میں طلاق ہی آتا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے تو ایسے وڈ کو جن کو سننے والا سن کر کے اس کا ذہن طلاق ہی کی جانب جائے ایسے وڈ اور الفاظ کو طلاق سری کہا جاتا ہے جیسے طلاق ہے مثال کے طور پر لفظ طلاق تو جب آپ کسی کی زبان سے طلاق سنتے ہیں تو ذہن کہا جاتا ہے بیوی کو چھوڑنے کی طرف ہی جاتا ہے بیوی سے نکاح ختم کرنے کی جانب جاتا ہے تو طلاق کے دو قسم کے الفاظ ہیں اس میں سے ایک سری ہے اور لفظ سری یعنی جب ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے جس میں جس کا جن کو سن کر کے ذہن طلاق ہی کی جانب جائے اس میں طلاق کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں چاہے آپ طلاق کی نیت نہ بھی کریں پھر بھی ہو جائے گی حتیٰ کہ اگر آپ سری الفاظ کے ذریعے مزاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دیں گے تو ہو جائے گی دھمکانے کے لیے بھی سری الفاظ کے ذریعے آپ طلاق دیں گے تو ہو جائے گی ڈاٹنے کے لیے بھی اگر آپ سری الفاظ کے ذریعے طلاق دیں گے ہو جائے گی اس میں نیت کا پھڑا نہیں ہے سری الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے نیت میٹر نہیں کرتی وہ ورڈ میٹر کرتے ہیں جو آپ بول رہی ہیں اور وہ ورڈ کون سے ہیں کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو جن کو سن کر سامنے والا ہے سمجھے کہ طلاق ہی کی بات کر رہا ہے کوئی دوسرا آپشن اس کے ذہن میں نہیں ہے یہ تو ہوئے سری الفاظ اور چوتھی بات یہ ہے طلاق کے ایک الفاظ ہوتے ہیں کنایا والے الفاظ کنایا ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جس میں طلاق جو طلاق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور بغیر طلاق کے لیے بھی دوسرے کاموں کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں جیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور ہاتھ پکڑے پکڑے اس نے یوں کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا تو اب اس چھوڑنے میں بیوی کچھ شوہر کے دونوں ارادے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ بھئی جا میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لکھا تھا جا تجھے چھوڑ دیا اب تو اپنا کام کر اور دوسرے یہ ہے کہ شوہر یہ نیت کرے جا میں نے تجھے نکاح سے نکال دیا میں نے تجھے چھوڑ دیا اب ایسے جو کنایا والے الفاظ ہیں جس میں طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے اور دوسرا کوئی اور مانا بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس میں میٹر کرے گی شوہر کی نیت شوہر کی نیت کیا ہے وہ دیکھا جائے گا اب شوہر کی نیت کا مطلب یہ ہے ایک تو اس کے دل کا کیا ارادہ ہے یہ اور دوسرے یہ ہے کہ کن حالات میں وہ الفاظ کہا جا رہا ہے جیسے شوہر بیوی میں نرازگی ہے اور طلاق کا پہلے سے تذکرہ بھی چل رہا ہے ایسے وقت میں اگر شوہر یوں کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا تو پھر اب یہ جو حالات ہیں یہ طلاق والے حالات تھے ان حالات کی وجہ سے سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق ہی کے ایک وارے میں بات کر رہا ہے اور یہ اپنی بیوی کو نکاح سے نکالنے کی بات کر رہا ہے یہاں شوہر کے دل کے ارادہ نہیں پوچھا جائے گا اس لئے کہ وہ تو طلاق دینے کے بعد جب اس کو پشتاوا ہوگا وہ یوں کہہ گا نہیں میرا تو طلاق دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا بھائی تیرے دل میں کیا تھا وہ تو ہم یقینی طور پر نہیں بتا سکتے لیکن اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ حالات جو کیفیت بنی ہوئی تھی ماحول جو بنا ہوا تھا وہ تو طلاق کا ہی تھا دونوں میں ناراضگی چل رہی تھی دونوں ایک دوسرے کو سمجھے نہیں رہے تھے وہ تو ماحول طلاق کا ناراضگی کا لڑائی جھگڑے کا تھا اور لڑائی جھگڑے میں چھوڑنے سے مراد طلاق ہی ہوتی ہے چھوڑنے سے مراد ہاتھ چھوڑنا یا کچھ اور چھوڑنا نہیں ہوتا احمد میں ارز کی ہیں طلاق کے بارے میں امید کرتے ہیں اس ٹوپک پر یہ آپ کو بہترین ویڈیو اچھے بہترین لگے گی اس ویڈیو کو دور تک شیئر کیجئے تمام شادی شدہ شادی شدہ کپل اور جونوں تک یہ بات پہنچائیے تاکہ ان بیسک بات کو ہر مسلمان جان کر کے صحیح اور سچے دین پر عمل کرے اور اپنی زندگی اکارت اور برباد کرنے سے وہ بچے رہیں محفوظ رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ